اور ایک ایم پی ایک ڈسپلین ایم پی آپ کو کئی بار نوازہ کیا ہے بیسٹ ایم پی کے اسے آپ کنڈیم نہیں کرنا چاہیں گے میں کل ہی کنڈیم کیا ہوں میں کل رات میں ہی وائلنس کو کنڈیم کیا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بی جے پی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزٹ کے دوران یہ گورڑ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس اگر انفرمیشن تھی تو آپ نے روکا کیوں نہیں آپ ہی کہ ایکس ایم 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 کا جو رویہ ہے جامیہ میلیا میں گھس کر مارتے ہیں ایک بچے کی آنچ چلے جاتی ہے جینیو میں سٹوڈنس کو پیٹا جاتا ہے اور وہ آرام سے نکل جاتے ہیں وکیلوں سے لڑائی ہوتی ہے پولیس کچھ ریاکٹ نہیں کرتی اور پولیس دھرنا دیتی ہے اور پھر کل اور جو ویڈیوز آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پھر چاہے کوئی بھی رہنے دو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے وائلنس کرنے کا مگر یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے ابھی تک سرکار طرف سے کنڈیمنیشن کیوں نہیں ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساجیس ہیں ہندوستان کی ایمیج خراب کرنی کے بھائی یہ ساجیس اگر ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے روکا کیوں نہیں آپ خاموش کیوں ہیں اتنا سرکار خاموش کیوں ہیں کیسے آپ کا ایک ایمیلے ایک ایمیلے کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر الٹی میٹم دیتا ہے کیسی آپ کی پولیس اس طرح کا برتاؤ کرتی ہے بچوں کو نیچے مار مار کر لٹا کر آپ کہتے ہیں جنگن من پڑو مندی مہاترم پڑو نعرہ لگاؤ تم کو آزادی چاہیے کوئی ڈگنیٹی ہے ہی نہیں ہے سیڈیزنز کی فائر انجنز نہیں آتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس ہم کو پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے پوری مارکٹ جل گئی ٹائر کی پوری مارکٹ برباد ہو گئی یہ کیسے ہو رہا ہے وہی کیپٹل ہے نا پورا نورتیز جلی اچھا کرفیو آپ نے کیوں امپوس نہیں کیا جلدی میں یہ کہہ رہا ہوں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ کمونل رائٹ نہیں ہے اس کو کمونل رائٹ بولنا غلط ہوگا یہ باز آپ تھا ایک طریقے سے منظم طریقے سے پلاننگ کر کے پورا کیا گیا ہے اور تماشا ہی بنی بچی ہیں سب لوگ کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات بتائیے یہ تو یہ تو یہ تو ڈیفرینسیشن بالکل بے اوقفی کی بات ہے پرو سی اے تو گورنمنٹ ہی ہوگا نا پھر اگر آپ کریں کہ پرو سی اے تو گورنمنٹ ہوگا پھر تو پھر گورنمنٹ انگول ہے کہا اس میں بتائیے آپ اگر کوئی کہہ رہے پرو سی بلکل بھائی تو یہی کہہ رہا ہوں نا تو پرو سی اے انٹیز ہیں پرو سی اے جو ہے گورنمنٹ ہوگی پھر ہو یہی تو میں کہہ رہا کہ آپ کے ایک سمیلے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بکواز کرتا ہے الٹی میٹم دیتا ہے تھرٹ دیتا ہے میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے کہ پھتر اتارے گئے ویڈیوز ہیں کیسے اس درگاہ کو جلایا گیا سب کے ویڈیوز ہیں لڑکوں کو مارا پیٹا گیا آپ بتائیے کہ انوراک تھاکر جو بیان دیئے تھے کہ انوراک تھاکر کا پرسنل بیان تھا نہیں تھا انوراک تھاکر کا پرسنل بیان ان کو بولا گیا تھا یہ ان کا ایک سمیلے جو کہا وہ بات اس کا پرسنل نہیں تھا اس کو پارٹی نے کہا تھا اب آپ سنیں آپ اب اس کے بعد کیا ہوگا ایک دو دن کے بعد موڈی جی آئیں گے اور من کی بات کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پھر خموش ہو جائے گا سائلنس کب تک مینٹن کری گورنمنٹ کی سائلنس کیوں مینٹن کر رہے ہیں اب تک کنڈیمنیشن کیوں نہیں آتا سرکار طرف سے آخر اتنی دیر کیوں ہوتی میٹنگ لینے کے لیے کیوں پولیس کو نہیں ہوتا رہا ہے یہ ہمارا دیش کا کیپیٹل ہے یہ کوئی ویلیج نہیں ہے کوئی گاؤں نہیں ہے دیش کا کیپیٹل ہے سر یہ اور پورا نورتیش میں اس طرح کی بربادی ہوتی ہے تو پھر کیا کیا میسے جا رہا ہے اسی لئے تو کمرنل رائٹ کہنا غلط ہوگا ہے اشتی ہے آپ ویلیج ملت دیش tiếp اشترین اشترین موسیقی